سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر پنجاب کے جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کل اور بڑے ہی امپورٹنٹ انتخابات ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کتنے حلقوں میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے کتنے حلقوں میں نون لیگ جیت رہی ہے اب تک کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کن کن شخصیات سے راب رابتے ہوئے ہیں حمزہ کو اپنی کرسی بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ چیف الیکشن کمیشنر سے ملنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے اس حوالے سے خبریں آئی ہیں ذرائع سے ریپورٹ ہوئی ہے یہ خبر ذرائ ایسے کہ جناب کے عمران خان نے پیغامات بیجے اور وہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ ان سے ملنا چاہتے تھے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سینئر کے عادت سے میری بات تو یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن جو کمیشنر ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی بے بنیاد خبریں اڑا رہے ہیں ذرائع کے ذریعے اس طرح کی خبریں صافیوں تک پہنچا رہے ہیں اگر یہ مستند خبر ہے تو چیف الیکشن کمیشنر یا ان کے جو ذ درائے ہیں وہ کھل کے آ کے سامنے بتائیں تو انہوں نے اس کو ڈینائے کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے نہ کوئی پیغام بیجا نہ ہی چیف الیکشن کمیشنر سے ملنے کی ان کی کوئی خواہش ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے باقاعدہ کنفرم کیا گیا میرا ان سے رابطہ ہوا اچھا اب حمزہ شہباز کی کرسی جو ہے اس کو بچانے کے لیے میاں صاحب نے چودری نصار سے بھی رابطہ کیا ہے جی ہاں جی شہباز شریف صاحب نے چودری نصار صاحب کو ٹیلی چودری نصار صاحب کی ضرورت اس لیے پڑھ سکتی ہے کیونکہ زمنی انتخابات میں جو چیزیں سم نے آئی ہیں ان سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا حمزہ کو اپنی کرسی بچانا ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس وقت حمزہ کو کنفرم گیارہ بندوں کی ضرورت ہے گیارہ سی ٹو کی ضرورت ہے گیارہ سی ٹو کی ضرورت کیوں ہے ایک تو ان کے ایم پی اے نے ریزائن کر دیا آپ کو پتہ ہے اور ایک جالی ڈگری والے جو ہیں ان کا مسئلہ بھی ب نوٹیفائی کر دیا تو وہاں پہ بھی ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اچھا ایک اور چیز جو ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے ہی کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ پنجاب میں نہیں آسکتے کبھی آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ایک وفاقی وزیر اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ دوسرے صوبے سے یہاں پہ نہیں آسکتا اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی کہ سندھ کے کسی وزیر کو یا سندھ کے کسی سابق س شہصدان کو روکا جاتا اور اس کا تعلق نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے ہوتا تو اس وقت تو انہوں نے کہنا تھا کہ غاصب ہو گیا ہے پنجاب نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا مطلب کہ ابھی تک انتہا ہو جانی تھی لیکن ان کے اوپر پابندی لگا دی انتہائی افسوسناک ہے وہ ماضی میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمپینز کے اندر حصہ لیتے رہیں کبھی ان کا کوئی ایسی پرابلم نہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں تو جدر بھی جاتی ہیں وہ حصہ ل لیتی ہیں ان کے کارکون ان کے لیڈران جاتے ہیں تو نہ صرف ان کے اوپر پابندی لگائی بلکہ اس طرح کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی پتھانوں کو لائے جا رہا ہے اکی پی کے سے تو یہ بڑی غلط بات ہے بھائی یا تو اب یہ کہیں نا کہ وہ اسرائیل سے بندے لائے جا رہے ہیں سندھ سے کوئی آئے بلوچستان سے کوئی آئے جب باہر سے لوگ آ سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں آ رہے ہیں تو اس میں کون سی ایسی برائی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اینیوے یہ کہہ کہ جی امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے لیے لیکن اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا نقصان پی ٹی آئی ہوگا اور بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کا یہ الزام ہے کہ ان لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ امن و امان کی صورتحال خراب کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ باہر نہ نکل سکیں ووٹ نہ ڈال سکیں اس لیے کہ ہمارا جو ووٹر ہے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے ان کے مطابق وہ فیملی بالا ووٹر ہے وہ اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ باہر آئے گا ووٹ کرے گا لیکن یہ لوگ اس طرح کی حالات پیدا کرنے چاہتے ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو اور خصوصاً ملتان میں اور لاہور میں تاکہ کوئی بھی لوگ باہر نہ نکل سکے اور دیگر حلقوں میں بھی اسی قسم کی سیچویشن ہے دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ کی کرسی بچانے کے لیے چودری شہار ہیں ان سے شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے اور یہ خبریں آپ سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بلایا جائے کہ جناب آ کے آپ ووٹ ڈالیں ان کیس کے ہمارے پاس مطلوبہ نمبر نہیں آتے دوسری جانب پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے کے لیے جناب تیرہ سے چودہ سیٹیں چاہیے آگر تیرہ سے چودہ سیٹیں وہ نکال لیتے ہیں تو الیکشن جیتنے کا میرا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ پھر آگے وہ اپنا وزیرعالہ بنا سکیں گے تو حمزہ صاحب کو بھی کنفرم گیارہ سیٹیں چاہیے ہیں پی ٹی آئی مختلف حلقوں میں جو ابھی تک ہمارے سے ہم نے ریپورٹس آئی ہیں اور آبیسلی یہ کوئی سائنٹیفک سروے تو ہے نہیں ہے وہاں پہ صافیوں سے بات ہوتی ہے دونوں جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوتی ہے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک جو ہم لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور نہ ہی ہماری اتنی ریسورسز ہیں کہ بڑے پیمانے کے اوپر کوئی ہم نے ٹیمیں وہاں پہ ڈیپلائی کیویں تھیں یہ میں نے ذاتی حیثیت میں اور میرے جو کچھ دوست ہیں ان کی مدد سے یہ چیز کی اچھا اس میں پی پی جو سیون ہے راولپنڈی ویری کلوز ٹو کال کوئی بھی یہاں پہ جیت سکتا ہے پی پی ایٹی تھری خوشاب یہاں پہ تھری وے فائٹ ہے انڈیپینڈنٹ بھی ہے یہاں پہ پی ٹی آئی والے بھی ہیں اور یہاں پہ پی ایم ایلین والے بھی ہیں لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی فیورٹ ہے اس وقت جو خوشاب پی پی ایٹی تھری ہے اگر پی پی نائنٹی کی آپ بات کریں بھکر کی یہاں پہ پی ایم ایلین لیڈ کر رہی ہے لیکن اگین کلوز ہے اگر یہاں پہ ووٹ زیادہ پڑتا ہے امن اومان کی صورتحال صحیح رہتی ہے لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں تو پھر کسی طرف بھی جا سکتا ہے ٹو کلوز پی پی نائنٹی سیون فیصلہ باد یہاں پہ جناب پی ٹی آئی فیورٹ ہے علی افضل صحیح جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا ہم کہہ رہے ہیں ہماری جو سورسز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ چانس ہے کہ وہ جیتیں گے اجمل چیما جو پی ایم ایلین والے ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں پی پی ایک سو پچیس جھنگ ویری کلوز اب بہت کلوز ہو گیا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جلسہ وغیرہ بھی کیے اور جو کمپین وغیرہ ہوئی اس ایریے میں جنوبی پنجاب میں اس سے کچھ اثر پڑا ہے تو یہاں پہ بہت کلوز ہے یہاں پہ کوئی بھی جیت سکتا ہے یہ جو نائنٹی سیون سوری جھنگ کا پی پی ون ٹو فائی پی ون ٹو سیون جھنگ اگین یہاں پہ پی ٹی آئی فیورٹ ہے یہاں پہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی آگے ہے پی پی ون فورٹی شیخو پورا یہاں پہ بڑا کلوز ہے جناب شیخو پورا کے اندر ایک سو چالیس جو پی پی ایک سو چالیس ہے بڑا کلوز ہے پی ٹی آئی کو تھوڑی سی ایج حاصل ہے لیکن یہاں پہ بڑا کلوز ہے اگین اگر بڑے پیمانے کے اوپر لوگ باہر نکلے ٹرنوبر زیادہ ہوا تو پھر سرپرائز مل سکتا ہے پی پی ون فائی ویٹ لاہور پی ٹی فیورٹ ہے جناب پی پی ون سکس سیون پی ٹی آئی لیڈنگ ہے لیکن کلوز ہے پی پی ون سکس سیون وہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جناب فیورٹ ہے اور پی پی ون سکس ایٹ ایک سو اٹھا سٹھ ون سکسٹی ایٹ یہاں پہ نون لیگ فیورٹ ہے نون لیگ آگے ہے یہاں پہ جو ملک اسد کھوکر ہیں نون لیگ کے وہ جو ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فیورٹ ہے یہاں پہ پی پی ون سیونٹی لہور میں پی ٹی آئی فیوریٹ ہے پی ٹی آئی کے جو زہیر عباس خوکر ہیں وہ آگے ہیں یہاں پہ چودری امین گجر جو ہیں نون لیگ کے وہ پیچھے ہیں پی پی دو سو دو سائی وال نون لیگ فیوریٹ ہے جناب یہاں پہ ہمارا یہ ہم پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ پی پی دو سو دو میں نون لیگ جیتے گی پر اگر بہت کوئی بڑا ملتان پی ایم ایل این لیڈنگ بٹ کلوز ملتان جناب یہاں پہ بڑا ہی کلوز ہے اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنی ہے تاکہ وہ فیملیز باہر نہ نکل سکیں اور اس طرح کی صورتحال ہو کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا جائے ملتان میں پی پی دو سو سترہ میں یہ جو ہے بڑا کلوز ہلکہ ہے پی پی ٹو ٹو دو سو چوبیس لودرا پی ٹی آئی فیورٹ ہے پی ٹی آئی کے جو آمیر اقبال شاہ ہیں ان کو کافی برتری حاصل ہے سلکے کے اندر پی پی دو سو اٹھائیس جو لودرا ہے انڈیپینڈنٹ فیورٹ ہے یہاں پہ نہ نون لیگ فیورٹ ہے نہ یہاں پہ پی ٹی آئی فیورٹ ہے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ فیورٹ ہیں پی رفی الدین بخاری صاحب لیکن اگر وہ جیتے ہیں تو زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ نون لیگ میں جائیں گے نون لیگ کو جوائن کریں گے تری وے فائٹ ہے جی اور پر یہ انڈیپینڈنٹ فیورٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا پی پی دو سو اٹھائیس میں پی پی دو سو سینتیس بہاول نگر پی ایم ایل این فیورٹ ہے جناب یہاں پہ یہاں پہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این سیٹ نکال لے گی اگر کوئی بڑا اپسٹ نہیں ہوا تو پی پی دو سو سینتیس میں پی پی دو سو بہتر مزفرگر پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے پر بڑا بڑا کلوز ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے ووٹ پڑتے ہیں کتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پی پی دو سو تریہتر مزفرگر ٹو کلوز یہاں پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون جیتے گا دونوں پارٹیاں بڑی سٹرونگ ہیں یہاں پہ پی ایم ایل این بھی سٹرونگ ہے یہاں پہ پی ٹی پی پی دو سو بیاسی لیا پی ٹی آئی فیورٹ ہے پی ٹی آئی یہ سیٹ نکالے گی ہم پرڈکٹ کر رہے ہیں آگے جا کے اس دن کیا ہوتا ہے کتنے ووٹ پڑتے ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے لیکن فیلال پی پی دو سو بیاسی میں پی ٹی آئی فیورٹ ہے پی پی دو سو اٹھاسی میں دیرہ غازی خان پی ٹی آئی آگے ہے لیکن جو ہے بڑا کلوز آئی یہاں پہ نون لیگ بھی آن دی اگر ان کو ووٹ زیادہ پڑتے ہیں تو وہ بھی جی سکتے ہیں لیکن پی پی دو سو اٹھاسی میں اس وقت پی ٹی آئی آگے ہے تو اوورال اگر آپ سیٹیں دیکھیں پی ٹی آئی کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر حالت میں پی ٹی آئی جیتے گی وہ سات سیٹیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر یہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ سات سیٹیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں پی ٹی آئی جیتے گی ان انتخابات کے اندر اس کے علاوہ سات سیٹوں کے علاوہ کتنی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی پھر جیت سکتی ہے وہ ہیں چار سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے ویری کلوز ہے وہ جیت سکتی وہ آگے ہے سات سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ کنفرم ہے چار سیٹیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کا کافی چانس ہے تو یہ گیارہ سیٹیں ہیں ٹوٹل اس کے علاوہ بھی جو دیگر سیٹیں ہیں جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این ہر عالت میں جیتے گی وہ تین سیٹیں ایسی ہیں جس میں پی ایم ایل این جیتے گی اور ایک سیٹ ایسی ہے جو جس پہ انڈیپینڈنٹ جیتیں گے تو چار سے چار سے پانچ سیٹیں آپ ایسی کر سکتے ہیں کہ جن پہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سیٹیں پی ایم ایل این ہر عالت میں نکال لے گی باقیوں پہ کلوز کانٹیکسٹ ہوگا تو پی ٹی آئی کی گیارہ سیٹیں ابھی تو ہمیں نظر آ رہی ہیں لیکن اگر زیادہ ترن اوٹ ہوتا ہے زیادہ ووٹر آتے ہیں باہر تو پی ٹی آئی تیرہ سے چودہ سیٹیں نکال سکتی ہے پی ایم ایل این جو بھی ہم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سات سے آٹھ سیٹیں جو ہیں نا وہ ان میں ان کو چانس نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آن دا ڈے کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن ہمیں تھوڑی سی مضبوط لگ رہی ہے کچھ جگوں کے اوپر اور لگ رہا یہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ سیٹیں نکالے گی لیکن آن دا ڈے کیا ہوگا اگر کوئی بڑے پیمانے پر داندلی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی چھپ کے نہیں رہ سکتی آج کل کے دور میں یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اگین یہ جو ہماری پرڈکشنز ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادھر ووٹر ٹرناؤٹ اس دن کیا ہے اور اس دن کیا وہاں پہ حالات پیدا ہوتے ہیں میری جو ذاتی پرڈکشن ہے وہ اس کے اوپر ریسرچ اس طرح تو نہیں ہم نے کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹر ٹرناؤٹ پینسٹھ فیصد سے زیادہ راہ ساڑ ووٹر ٹرناؤٹ ہوتا ہے تو پھر جناب پی ٹی آئی کو اس کو فائدہ ہوگا جتنے زیادہ ووٹ پڑیں گے اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ وہ جو انڈیسائیڈ ووٹر ہے جس نے پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا جو اس امریکی سازش کے بیانیے کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے پھر وہ باہر نکلے گا وہ اس کا ووٹ ہوگا اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اب دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے جو بھی ریزلٹ آئے گا خوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے بہت بہت شکریہ thank you so much